دنیا بھر میں مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہیں حد اقیدت اور جذبے سے تعمیر کی اور ان کے لئے محسوس طرز تعمیر اجاد کیا جو ان کی ثقافت کی اکاسی کرتا ہے مگر شان و شوکت اور جاہ و جلال سب میں مشترک ہے برے صغیر کے مسلمانوں نے بھی مساجد کی تعمیر میں وسط اور بلندی رکھی بادشاہی مسجد مغل فن تعمیر کی زندہ مثال ہے یہ مسجد اونچی محرابوں اور شہانہ تنتراب کی وجہ سے اپنا الگ ہی مقام رکھتی ہے بادشاہی مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے سن سولہ سو اکتر میں شروع کروائی جو دو سال تک جاری رہی خوبصورتی کے اس نادر نمونے کی تعمیر اورنگ زیب کے بھائی مزفر حسین فدائی کی نگرانی میں پائے تکمیل کو پہنچی بادشاہی مسجد چھے اکر سے زائد رقبے پر محیط ہے یہ پاکستان کی تیسری اور دنیا کی تیروین سب سے بری مسجد ہے سنگ سرخ سے بنے چار بلند مناروں اور سنگ مرمر سے تعمیر کردہ گمبتوں والی بادشاہی مسجد مذہبی جاہو خشمت کے ساتھ استادہ ہے اللہ اکبر اس کے مناروں سے گوجنے والی آزان کی آواز دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑھتری کا اعلان کرتی ہے روشنائی دروازے سے داہل ہوں تو مسجد کے سامنے ہی راجہ رنجیت سنگ کی بنائی ہوئی بارہ دری اور شاہ جہان کے بنائے ہوئے شاہی کلے کا عالم گیری دروازہ ہے مسجد کے مرکزی دروازے سے داہل ہونے سے پہلے بائی سیدھیاں چرنا پرتی ہیں مسجد کے اطراف میں علامہ اقبال اور سرسکندر حیات کے مزار ہیں دروازہ اپنی شان و شوکت اور رفت کی وجہ سے بے مثل و بے مثال ہے محراب کی پیشانی پر کلمہ تیبہ کندہ ہے مسجد کا سہن تقریباً مربع شکل میں ہے اور اس کے منار دو سو چھبیس فٹ اونچے ہیں مسجد میں ایک لاکھ نوازیوں کی گنجائش ہے سہن کے وسط میں ایک ہوز بنایا گیا ہے جس کا پتھر شدید گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے مسجد کی اوپر کی منزل میں قدیم اسلامی نوادرات رکھی گئی ہیں جن میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب اشیاء بھی موجود ہیں مسجد کی درگاہ سنہری کلس والے تین سفید گمبدوں پر مشتمل ہے اس کی جھت پر دل آویز نمونہ کاری جبکہ دیواروں پر رنگوں اور پتھروں سے نکاشی کی گئی ہے سب سے بڑے درمیانی گمبد کے نیچے سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر موجود ہے پوری دنیا سے سیاہ اور گیر ملکی رہنما بھی مسجد کا دورہ کرنے آتے رہتے ہیں مغلوں کی سلطنت کو زوال آیا تو مسجد کے بے حرمتی کے دن بھی آئے راجہ رنزید سنگھ کی وفات کے بعد اس کے جانشین تخت کے لیے جنگو جدل کرنے لگے کوئی بادشاہی مسجد پر قابض ہو گیا تو کوئی شاہی کلے پر اسی دوران بادشاہی مسجد کے مناروں پر توپے نصب کر دی گئیں اس خانہ جنگی سے کلے اور مسجد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اسی دور میں مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا اور یہاں پر گھورے اور ہاتھی رکھے جانے لگے انگریز بھی سکھوں سے پیچھے نہ رہے اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے بھی مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا مگر مسلمانوں کی بھرتی ناراضگی کے پیش نظر اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا سن 1949 میں سرسکندر حیات کی نگرانی میں مسجد کی مرمت کا کام ہوا بادشاہی مسجد حقیقی معنوں میں لاہور کی تاریخ کے علامت ہے